دوستو کئی صدیوں سے انجینئرز ایسے ایسے شہکار بناتے آ رہے ہیں جو ہر دور کے انسان کو حیران کر دیتے ہیں چاہے وہ پائرامیڈز آف ایجپٹس ہوں گریٹ وال آف چائنہ ہو یا پھر انڈیا کا تاج محل ان کی فن تعمیر دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے اور آج کے دور میں بھی ایڈوانس ٹکنالوجی کی وجہ سے آرکیٹیکٹس ایسے ایسے میگا سٹکچرز بنا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کوئی میگا سٹکچرز تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن آج کی ویڈیو میں جو خوبصورت انوکھے اور ایڈوانس بریجز آپ دیکھنے جا رہے ہیں شاید آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤن ڈاؤن دوستو کیا آپ تیس منٹ میں ایک ریور پر بریج بنا سکتے ہیں یہ کسی خواب کی طرح ہے لیکن اب جدیر ٹکنالوجی نے اس خواب کو سچ میں بدل دیا ہے اور اسے موڈرائید فلوٹنگ بریج کا نام دیا گیا ہے اسے ملیٹری کسی بھی نیشنل ڈیزاسٹر میں لوگوں کو بچانے کے لیے استعمال کرتی ہے اس کے علاوہ اسے ہیوی ڈوٹی ملیٹری ویپنز جیسے ٹینکس وغیرہ کو لدی نہر یا دریا کو پار کروانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سو میٹر لمبا بریج بنانے میں صرف تیس منٹ کا ٹائم لگتا ہے نمبر سکس سالٹ کنال بریج بیلجیم دوستو آپ نے اپنی لائف میں ہمیشہ ایسی بریجز دیکھیں ہوں گے جو ندید دریا یا ٹرافک روڈز پر بنایا جاتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی وارٹر بریج دیکھا ہے جو بیزی روڈز سے گزرتا ہو اور جس میں کشتیاں اور شپس وغیرہ بھی چلتے ہو بیلجیم میں واقع یہ بریج اپنی طرز کا دنیا کا سب سے لمبا بریج ہے یہ بیلجیم شہر کی سینٹر کنال کو دوسری بڑی نہروں سے ملاتا ہے اس بریج کی سائٹس پر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کے لئے ٹریکس بھی بنائے گئے ہیں شہر کی بیج و بیج جب بحری جہاز لوگوں کے گھروں پر اوپر سے گزرتے ہیں تو یہ بریج شہر کی خوبصورتی کو چار چار لگا دیتا ہے نمبر فائف گیٹ شیڈ ملینیم بریج انگلینڈ تائر نیور پر بنا یہ بریج اپنے شاندار ڈیزائر کی وجہ سے دنیا بارے مشہور ہے اور یہ انگلینڈ کی مشہور ٹورس اٹیکشن بھی ہے یہ بریج پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لئے بنایا گیا ہے جب کوئی بحری جہاز گزرتا ہے تو اس پل کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اس کی بناوٹ آنکھ جیسی ہے اسی وجہ سے اس بریج کو بلنکنگ آئے بریج بھی کہا جاتا ہے نمبر فور فالرک ویل بریج یوکے یہ بریج ایک انجنئرنگ ماسٹر پیس ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا یونیک روٹیٹنگ بریج ہے اس کا نام سکاٹلینڈ کے ایک تاؤن پر رکھا گیا ہے فالرک بریج بحری جہازوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے یہ فور ٹین گلائنڈ نہر کو سکاٹلینڈ کی مرکز انجنئر سے ملاتا ہے اس کی انچائی آٹھ منزلہ امارا جتنی ہے یہ واقعی لا جواب ہے نمبر ثری ہائی ٹریس ٹریل ٹریل بریج یویسے دوستو یہ بریج نوجوانوں سائیکل سواروں اور ایتلیٹس کے لئے خاصی طور پر بنایا گیا ہے اس بریج پر ہر طرح کی داریوں کے داخلے پر پابندی ہے یہ بریج داسپورٹ چوڑا اور 29 میل لمبا ہے اس بریج پر سپیشل ایفیکٹ لائٹس لگائی گئی ہیں رات کے وقت اس بریج کا نظارہ بہت کمال کا ہوتا ہے اس لئے یہاں ہر رات کو بڑی تعداد میں منچلے رننگ، سائیکلنگ، جوگنگ اور سکیٹنگ کا مدہ لینے کے لئے آتے ہیں نمبر دو کنگ یون گلاس بریج چائنہ دوستو چائنہ میں واقعہ کنگ یون بریج مکمل طور پر شوی سے بنایا گیا ہے یہ بریج خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت بھی ہے یہ بریج زمین سے 1440 کیٹ بلند ہے اس کا آخری سیرہ رنگ جیسا بنایا گیا ہے بریج کے اس حصے میں ڈانسنگ لائٹس، موزک اور آرٹیفیشل وارٹر فال سسٹم بھی لگایا گیا ہے رات کے وقت کلر فل لائٹس، وارٹر فال کے گرتے پانی کو انتہائی خوبصورت بنا دیتی ہیں جسے دیکھنے کے لئے ہزاروں لوگ ہر رات یہاں آتے ہیں نمبر وان اشیما گرینڈ بریج جاپان یہ بریج دیکھنے میں بہت خطرناک ہے اس بریج کی لمبائی 1700 میٹر ہے جبکہ اس کی چوڑائی 11 میٹر ہے اسے جاپان کا رولر کوسٹر بریج بھی کہتے ہیں یہ ٹو وے ٹرافک بریج ہے اس بریج پر ڈرائیونگ انتہائی مشکل ہے اس کی عجیب و غریب بناورد کی وجہ سے اسے دنیا کا موسٹ ڈینجرس بریج بھی کہا جاتا ہے اس بریج پر بڑے بڑے ڈرائیور ہاسے کا شکار ہو جاتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کونسا بریج پسند آیا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دانال حسن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تھانس پر ووچنگ